محمد قیب مجاہید حسنین حبیبی بہت پہلے انہیں بولاتے لیکن ان کی گاڑیاں تیرہ گھنٹے لیٹ ہو گئی میرے دوستو ہندوستان کی گاڑیاں اتنی بے وفائیاں کر رہی ہیں ہمارے کلیم بھائی بھی جھیل رہے تھے جتنی بے وفائیاں ہمارے پردھان منتری اپنے پتنی کے ساتھ کر رہے ہیں ہے کی نہیں یہ اتنی بے وفائیاں کر رہی ہیں فلائٹ سے جائیے تو فلائٹے تو دو گھنٹے نہیں چارچار گھنٹے کبھی رد بھی کر دی جاتی ہے ہے کی نہیں ماشاءاللہ ہمارے جے کے کلیم بھائی ماشاءاللہ جے کے میڈیا مشارہ میڈیا جعوید کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو انہوں نے بھی جھیلہ میں سلام کرتا ہوں کہ آج آپ آ کر بغیر کھانا کھائے ہوئے اس پروگرام کو پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں آپ مجھے اجازت دے تو میرے دوستو کمیٹی کے طرف سے ایک حکم ہوا ہے علیف سے لے کر یا تک حروف تحجی کو گنانا قسم خدا کی اگر آپ اجازت دیں گے میں پڑھ دوں گا دو منٹ کا وقت جائے گا اس کے بعد ترو تازگی آ جائے گی ایک مرتبہ نبی کے نام پر دیکھئے یہ نہ میرے باپ کی محفل ہے نہ آپ کے باپ کی محفل ہے بلکہ رسول پاپ کی محفل ہے محفل رسول میں جو بیٹھا ہوا ہے ان سے میری گدارش ہے میں آپ سے بڑا نہیں ہوں علم رتبے میں کسی اعتوار سے نہیں ہوں لیکن نبی کے نام پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے غنود کی آپ کے اندر جو تھوڑی سی کتاہیاں آگئی ہے اس کو دور کرنے کے لئے میں کہتا ہوں نبی کے نام پر ایک مرتبہ کھڑے ہو جائیے تاکہ غنود کی دور ہو جائے اور دل خیر آبادی محمد قیب تک ہم پہنچنے کی جسارت کرے اور پوری توانائی کے ساتھ آپ سن سکے پیچھے کے لوگ سے گدارش ہے کھڑے ہو جائیے ایک مرتبہ نبی کے نام پر کھڑے ہوئے بھائی سب آدمی کھڑے ہو جائیے اور ایک ایک قدم چل جائے یا اللہ ان سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما یا اللہ ان سب کو میرے دوستوں قدموں میں کوئی اللہ تعالی کوئی بیماری نہ دے ان کو یا اللہ ایسے لوگوں کو سلامت رکھیا رکھیے گا خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا خدا یا ان کو کوئی غم نہ دینا مسرد شادمانی مسکراہت انہیں زیادہ ہی دینا کم نہ دینا بڑے اچھے لوگ ہیں اب بیٹھ جائیے بہت اچھے لوگ ہیں یہ دیکھئے کون کہتے ہیں خوشمندل کے لوگ ناراض ہیں کون کہتا ہے بھائی یہ تین مجھے جوان ہوتے ہیں یہ جلدی گرم نہیں ہوتے ہیں گرم جب ہو جاتے تو کوئی مائیک اللہ انہیں پھنڈا بھی کرنی سکتا ہے یہ ہے خوشمندل ماشاءاللہ دل صاحب ہمارے نربز ہو رہے تھے شکریہ اب آئیے نبی کے نام پر اگر میں جملے بول دوں میرے ہاتھ یوں اٹھ جائے شاعر سے علماء کرام کے ساتھ آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کہیے گا مزہ آئے گا قسم خدا کی میرے دوستو یہ جملے مجاہد حسنین حبیبی کی شناکت ایک پہچان بنتی ہے میں بول بول کر یہ ہو گیا لیکن یہ پڑھنے میں مجھے اس لیے مزہ آتا ہے کہ نبی کی شان میں پڑھ لاؤں میرے دوستو کہ وہ نہ آئے ہوتے تو دریا کو تغیانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے سورج کو شوائے نہ ملی ہوتی ارے وہ نہ آئے ہوتے پنج وقتہ نماز کا تصور ہی نہ ہوا ہوتا وہ نہ آئے ہوتے رمضان المبارک کے انتیس تیس روزے میسر ہی نہ ہوئے ہوتے وہ نہ آئے ہوتے میرے دوستو یہ کل ہند ناتیا مشاعرے کا پینر لگا ہی نہ ہوتا کہنے کی اجازت دیجئے کہ وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتہ بھی نہ ملا ہوتا تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقارِ تخت مٹا دیا تیرے جھوپڑے پہ درود ہو کہ زمین کو ہرش بنا دیا تیرے فکر و پاکہ نے حل کیے معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا میرے دوستو آئیے میرے دوستو حضرتِ آمنہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں جنم لیا ہے میرے بطن میں آیا ہے میں مکہ کی مدینے کی گلیوں میں چلتی ہوں عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں حضرتِ آمنہ یہ بھی فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں رات کی تاریکی میں سوتی ہوں چاند ستارے مجھے سلامی عقیدت سے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے سہینیوں کے ساتھ کونے پہ جب پانی لانے جاتی ہوں تو کونے کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے عبد المطلی فرماتے ہیں کہ بیٹی بتاتو صحیح تیرا پدن اتنا مہکتا کیوں ہے اتنا اچھا ایتر کہاں سے لگائی ہے عبد المطلی سے حضرتِ آمنہ فرماتی ہے کہ ابا حضور میں کیا بتاؤں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں جنم لیا ہے عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں میرے دوستو یہ بچہ جب سے آیا ہے عبد المطلی سے حضرتِ آمنہ کہتی ہے گھر کا مہکنا تو دور کی بات راہ کا مہکنا تو دور کی بات میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبود دار ہو جاتی ہے میرے دوستو قرآنِ کریم میں انداز دیکھیں اللہ نے علف لکھا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا اللہ نے بالکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا اللہ نے سا لکھا قرآن میں نبی کو ساقید بنا دیا اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا اللہ نے خالکار قرآن میں نبی کو ختم الرسول بنا دیا ارے اللہ نے دال لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت اللی العالمین بنا دیا اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زہید بنا دیا اللہ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو سراجم منیرہ بنا دیا اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا اللہ نے ساد لکھا قرآن میں نبی کو سابر بنا دیا اللہ نے زاد لکھا قرآن میں نبی کو زامن بنا دیا ارے اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تارق و طحر بنا دیا اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زفر بنا دیا اللہ نے عین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا اللہ نے غیر لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لعیق بنا دیا اللہ نے مم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا اللہ نے نون لکھا قرآن میں نبی کو نزیر بنا دیا اللہ نے واؤ لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو حادی بنا دیا اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا یہ میرے نبی شاہ شاہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر جناب مجاہد حسرین حبیبی کل ہن ناتیا مشاہرہ نعرے تکبیر سرزمین خوشمندل اب دیکھیں کیا اور چاہیے کیا اور چاہیے اسے اپنے نصیب سے یہ ہمارے سلمان بھائی ہے جو دو ہزار سترہ گزر گیا کسی کو ہی نام نہیں دیئے یہ پہلی بار ریکارڈ توڑا انہوں نے لاکھے دے دیا ماشاءاللہ اللہ انہیں سلامت رکھے ماشاءاللہ بہت انشاءاللہ ان قریبین کا بھی مشاعرہ کا اعلان ہونے کو ہے اللہ کرے کہ بھائی اچھے انداز میں یہ کرائے پوری کامیابی ملے کیا اور چاہیے اسے اپنے نصیب سے دیکھا ہو جس نے گمبد خضرہ قریب سے بہاناللہ بول دیں میری جان بہت دیکھو کمر شیف دیکھو کیا اور چاہیے اسے اپنے نصیب سے دیکھا ہو جس نے گمبد خضرہ قریب سے سنتے ہو عرش والے بھی توجہ سے جس کی بات سنتے ہو عرش والے بھی توجہ سے جس کی بات ارے پتھر کلام کیوں نہ کرے اس خطیب سے پتھر کلام کیوں نہ کرے اس خطیب سے شہر نبی کی آب و ہوا ہے میری دوا میرا علاج ہو نہ سکے گا طبیب سے میرا علاج ہو نہ سکے گا طبیب سے ہرے وہ پیش کر رہا ہوں عقیدت کے طور پر ہرے جو کچھ ہوا ہے جیسا ہوا مجھ غریب سے جو کچھ ہوا ہے جیسا ہوا مجھ غریب سے آئیے میرے دوست و ملکہ ہندوستان کے اندر بہت ننینے شاعر ہیں ابھی آپ کے بیچ حمزہ محمد حمزہ غازی صلی اللہ مہو جو اوڑی ساتھ سے تعلق رکھتے ہیں بڑی کم امری میں بڑے اچھے انداز میں ناتے پاک کو پیش کیا یہاں کے کمیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھاید حبیبی صاحب کچھ اور ننینے شاعر ہیں میں نے کہا کہ ان کی نزاکتوں کو آپ برداس نہیں کر پائیے گا نئی دلہن جو مطلب کے شبہ زفاپ میں اتنے نکھریں نہیں دکھاتی ہے اس سے زیادہ نکھریں ان کے ہوا کرتے ہیں لیکن میرے دوستو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قیف صلی اللہ ہوں ایک گلوتا ایک ایسا ننہ شاعر ہے میرے دوستو جو اپنے کاغذ پہ ہندی اور انگلیش میں نہیں بلکہ اردو میں تحریر لکرناتیا شاعری لائیا ہے یہ کمال کی بات ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اوڑیسا کی سرزمی اس خونشمندل سے پوری دنیا کے اندر جی کے میڈیا کے ثروع امارے ایک اور بھائی بھی بیٹے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے پوری دنیا میں دکھایا جائے کہ ایک اچھا شاعر اور سچا شاعر جن کے اندر ما شاء اللہ لگن ہے مجھے امید ہے اللہ کے ذات سے کہ انشاءاللہ بہت دور تلقے سفر کریں گے میں نہائیت ہی عدوہ ترام کے ساتھ عزیزم محمد قیف سلم ہوں درگیڈیر عثمان کی دھرتی ماؤنات بھنجن سے تعلق رکھتے ہیں میں وہ تشریف لائے اور اپنی ناتیا شاعری سے ہم سامعین کی تشنگی کو بجھائے مائیت پائی تشریف لائے محمد قیف بہت اچھی اسلام علیکم دوستو ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں سب سے پہلے میں شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں جناب مجاہد حسنہ حبیبی صاحب کا جن کی توسطوں سے میری اس پروگرام میں حاضری ہوئی ہے آئیے دوستو چار مصرے سے اپنی سفر کا آگاز کرتا ہوں سب پیتار ہو جائیے frightening یہ پروگرام میں دل بھائی بطور خاص ملہجزے پرمائیں پڑتا ہوں بطور خاص ملہجزے پرمائیں ہم تو غیر نام مخمد کے گھر آنے والے ہم تو غیر نام مخمد کے گھر آنے والے سب کی دعای چاہتا ہوں ہم تو غیر نام مخمد کے گھر آنے والے ہم تو گئے نامے محمد کے گھرانے والے ہم تو گئے نامے ہم تو گئے نامے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے غم مٹ گئے غم کو زمانے سے مٹانے والے مٹ گئے غمت زمانے سے مٹانے والے wha ہم تو گئے نامے ہم تو گئے نامے محمد کے گھرانے والے مٹ گئے غم کو زمانے سے مٹانے والے مٹ گئے غم کو زمانے سے مٹانے والے آئیے دوستو ماں کے حوالے سے میں ایک شیط پڑھتا ہوں ماں کی حسیط کہہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں بطور خاص ملازم فرمائیں مجھا دے بطور خاص ملازم فرمائیں یہ علایت ارشاد ہوئے قربان لجما باپ کے قدمت کے لیے ہوئے قربان لجما باپ کے قدمت کے لیے ایک بارا کیسے لے گا پیچھے تک پورا مجمع مچھل کر بڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئے قربان لجما باپ کے قدمت کے لیے ہوئے قربان لجما باپ کے قدمت کے لیے ہوئے قربان لجما باپ کے قدمت کے لیے یہ حقیقت یہ حقیقت ہے وہ جنت میں گھے جانے والے ہم تو غینا میں ہم تو غینا میں وہ غمبت کے کرانے والے مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے مٹ گئے ہم کو زمانے سے مٹانے والے اچھا ہے بٹا واہ ایک نات کا مطلب ہے یہ ہے محمد کے سننبہ ہوں مولاد بنجد ہے آپ لوگوں کی دعایں چاہتا ہوں جے پڑھو 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 خاص ملازف فرمائے تمام ننھیں شاعروں کی چھاتی پر چڑ گئے ہو بیٹا تے یہ باؤں میں جانا وہاں کا تے یہ باؤں میں جانا وہاں کا ٹھکا نہ نصیب ہو کیا ناس ہے تے یہ باؤں میں جانا وہاں کا ٹھکا نہ نصیب ہو تے یہ باؤں میں جانا وہاں کا ٹھکا نہ نصیب ہو تے یہ باؤں میں جانا وہاں کا ٹھکا نہ نصیب ہو ہم کو بھی کوئی ایسا بہانہ نصیب ہو اللہ سرزمین خوشمندل عزیزم کیف صلی اللہ آئیے دوستوں یہ بھی شیر پڑھتا ہوں بطورے خاص بہت Francois مطلب پڑتا ہوں محمد کا امت آئے 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 substitute جنت میں اس بہانے ہی جانا نصیب ہو جنت میں اس بہانے ہی جانا نصیب ہو تیباں میں جانا وغکا ٹھکانا نصیب ہو آئی دوستو آخری شیر پڑھتا ہوں بہتہ کرے بھائی نوازی شریف میری ہے آخری یہ تمنہ کے وقت مر گئے میری ہے آخری یہ تمنہ کے وقت مر گئے میری ہے آخری یہ تمنہ کے وقت مر گئے آقا تمہارا لب پہ ترانا نصیب ہو تمنہ کے وقت مر گئے آئی دوستو ایکنات کا مطلب پڑھتا ہوں بہت اچھا مطلب بتوارے خاص ملازر فرمائے اچھا مطلب بتوارے خاص ملازر فرمائے یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا بڑھتا ہوں واہ وہ موسیقی یہ میٹی کا بلتن حقارت سے نا آدھا نکیہ دیکھتا ہے یہ ٹھوٹی چٹائی یہ میٹی کا بلتن حقارت سے نا آدھا نکیہ دیکھتا ہے اور گریبی محمد کہ گھر میں پلی گئے میرے گھر کا سامن نکیہ دیکھتا ہے وارے تکبیر اللہ فرمہ اکرام زندہ بار عزیزم قیف صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بار زندہ بار وارے بھوو یہ ٹھوٹی چٹائی ہے میٹی کا بلتن یہ ٹھوٹی چٹائی ہے یہ ٹھوٹی چٹائی ہے یہ میٹی کا بلتن حقارت سے نا آدھا کیا دیکھتا ہے کیا بات ہے گریبی محمد کے گھر میں پلی ہے کیا بات ہے میرے گھر کا سامن کیا دیکھتا ہے ناٹے پاک کا بہت خوبصورت مطلع پڑھا بھائی آئیے ناٹے پاک کا دور مطلع پڑھتا اٹھ چند شیئر پڑھ کر میں اپنی جنگہ لیتا ہوں بہت اور خواہد میں ارے پڑھو ارے پڑھو ارے پڑھو صورت کی بنائی کیا خدا نے اے سی صورت کی محمد کی بنائی کیا خدا نے اے سی صورت کی محمد کی ہوا آش کے وہ جس نے دے اکھلی صورت محمد کی ہوا آش کے وہ جس نے دے آئیے دوستوں ناٹے پاک کا بہت ہی اچھا شیئر میں آپ تک پہچھاتا ہوں بطور خاص ملہ دفر میں جمالِ حسینِ یوسف پڑھ وقت آش کے ذلے خاتے ہوا آرے وہ جمالِ حسینِ یوسف پر جمالِ حسینِ یوسف پر بیٹا کہے دوستو میں بہت ایک بہت ہی خوشگوار اعلان فراہم کر رہا ہوں فراہم ہوا کہ ہمارے صدرِ موصوب جناب حضرت مولانا سید نقیب العمین برقی صاحب قاسمی دامت برکاتہ مددزللہ عالی نے فرمایا کہ اتنا اچھا میں نے چھوٹے بچوں میں کسی کو پڑھتے نہیں دیکھا بہت کامیاب ترین انداز بھی اچھا ہے مجھے امید ہے کہ حضرت مفتی صاحب کے ساتھ آپ تمام لوگوں کی دعائیں ہیں تو انشاءاللہ یہ بچہ آگے بڑھے گا کہے پھر تپڑھو شیر کو زندہ بار جمال حسین یوں صبح وقت عاشق زلیخہ تے خدا خود جسے پہ عاشق ہے صورت ہے محمد کی اسنا دپاکہ سب سے پیارا شرکت زلیخہ جی اویچے دونا دپاکہ کوئی شرکت کیا شانی نبی مجھے یہ مطلعہ مجھے یہ شیر بہت پسند ہے دوستو پڑھتا ہوں وہ تورے خاص ملائزہ پرمائے تورے خاص ملائزہ پرمائے جمال حسین یوسف پہ کہ مسلمانوں کو جب جنت کی دربازے پہ روکیں گے آئے 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 مسلمانوں کو جبے جنت کے دروازے پہ روکیں گے تو گھوگا حکم جانے دو تو گھوگا حکم جانے دو وَاااااااااااااااااااااااوہ وَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کیا بات ہے پھر پڑھو بیٹا شیر واہ امتی آپ کا ہو اور جہنم میں جلے میرے سرکار کو ہرگز نہ کبارہ ہوگا واہ بھائی بھائی سبحان اللہ واہ مسلمانوں کو جب جنت کے درمازے پہ روکیں گے تو ہوگا جانے دو یہ امت کے محمد کی تو ہوگا کیا کیفیت ہے آئی دوستو آواز میں کیا سوز ہے خاص ہے بہت پیارا مرکہ ہے بہت ہی نظر میں جمال غبیبِ خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہی نظر میں جمال غبیبِ خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہر جسے نے لاکر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے یہ شیر میں پڑھتا ہوں دنیا کے سارے گلو پھولوں کی خوشبو ایک طرف اور میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ایک طرف کیا سلاست ہے زبان میں بیٹا تیرے واہ واہ زندہ آباد سوز بھی ہے ساز بھی ہے اور مخملی آواز بھی ہے واہ سبان نکہ ہی نظر میں جمال غبیبِ خدا ہی نظر میں جمال غبیبِ خدا ہی نظر میں جمال غبیبِ خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہر جسے نے لا کے کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے لیکن بیٹا آج تم بھی کم پیارے نہیں دکھ رہے ہو میں یہ نادپا کے کچھ اور مطلب پڑھتا ہوں بتا رہے خاص مرازہ پر میں مجھ کو تیبا کی زمین سے پیار ہے سبحان اللہ مجھ کو تیبا کی زمین سے پیار ہے مجھ کو تیبا کی زمین سے پیار ہے ہر پھول سے بڑھ کر وہاں کا کھا مجھ کو تیبا کی زمین سے پیار ہے آیا دوستو شہری ہو گئے ساتھے ساتھے لہجے نے آسان لبو لہجے نے کی روز آتے گے پریشتے جس جگہ روز آتے گے پریشتے جسے جگہ روز آتے گے پریشتے جسے جگہ ارے وہ رسول اللہ کا دربار ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ خاص ہے یقا خدمت سے آپ کے دل سرشار ہے یقا ورنہ اتنا پیار کسی کو ملتا کہا قیب کو جتنا ملا ہے پیار یا گا وارے بہت 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 سبحان اللہ آپ تھوڑا دادو تحسین سے نوازیں وارے بہت بہت آئے دوستوں قومی ایک جگتی کے حوالے سے ایک پروگرام جو میں اس کے حوالے سے ایک نظر میں پڑھتا ہوں مطور ایک خاص ملازے پر میں بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے یہ ہندوستان ہندوستان ہمارا ہے تیرنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی جگہ پر پا اور رکھتے غم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگسر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگسر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دوشے منوں کا دوشے منی نے سر اتھا رہا ہے یگن دوستہ نہیں دوستہ نہیں دوستہ ہمارا ہے یگن دوستہ نہیں دوستہ نہیں دوستہ ہمارا ہے یگن دوستہ نہیں دوستہ نہیں دوستہ ہمارا ہے بہت بہت بڑی بہت خود خود سبحان اللہ موسیقی